گلیانہ پریس کلپ کے ممبران نے ایسسٹنٹ کمیشنر کھاریاں خالید بارسیال سے خصوصی ملاقات کی ملاقات کے دوران گلیانہ واقعے کے مرکزی کردار تحصیل دار بھی وہاں موجود تھے اس موقع پر صدر پریس کلپ گلیانہ چوہدری محمد مرصدق نے کہا کہ گلیانہ میں تاجر اور صحافی کے ساتھ ناخوشکوار واقعے سے فیضہ آلودہ ہو چکی ہے اس ماحول کو صاف کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا موقع اصولی ہے ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی ہار جیت کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے احجاج کا مقصد آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہے صحافی پر تشدد سے عام آدمی بھی خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ گلیانہ پریس کلپ نے آواز اٹھائی اور تمام صحافتی تنظیموں اور مکتبہ فکر کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا افسرانے بالا اپنے ماتحت عملے کی تربیت سازی پر بھی توجہ دیں ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں اور کوئی بھی اپنے اختیارات سے تجابوس نہ کریں صدر پریس کلپ گلیانہ نے مزید کہا کہ ایسی کھاریاں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تمام معاملات کو احسن انداز سے حل کروایا ایسی کھاریاں نے آئندہ چند روز میں گلیانہ پریس کلپ تشریف لانے کا وعدہ کیا ہم ان کا پرتپاک استقبال کریں گے آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے جس سے اداروں اور عوام میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گلیانہ چوک میں ناجائز تجاوزات اور ٹرافک جام کے حوالے سے بھی اپنا موقف ایسی کھاریاں کے سامنے رکھا اور اس کے جلد حل کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ایسی کھاریاں نے ایسے واقعات کی روکتام کے لیے ہمیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی صدر پریس کلپ گلیانہ نے مزید کہا کہ کھاریاں پریس کلپ نے معاملہ ختم کروانے میں جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے ہم گجرات پریس کلپ لالا موسیٰ پریس کلپ اور کوٹلا پریس کلپ کے بھی شکر گزار ہیں جو ہماری آواز بنے اور ہم سے اظہار ایک چہتی کیا شیخ فیصل آواز نیوز گلیانہ نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے